اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی مولی پالک گوش کی ریسپی یہ بڑی مزدار بنتی ہے اور میں کیسے بناتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی مولی پالک گوش کی ریسپی آج بنے گی اور یہ گرمیوں کی موسم میں بھی بڑا مزہ دیتی ہے اور اس کو آپ کھائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوش لے لیا ہے گوش میرے پاس 500 گرام ہے اور اس کے ساتھ ٹماٹر دو عدد میں نے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز آنین ہے دو ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس دو سے تین عدد مولی تھا مولی مطلب ریڈش اس کو میں نے کرش کر لیا ہے ریڈش کو جس کو مولی کہتے ہیں اچھا اب اس میں مسالے کیا جائیں گے مسالے میں حلدی جائے گا حلدی جائے گا اس میں 1 ٹی سپون لانمیت پودر جائے گا 1.5 ٹی سپون اور اس پہ جائے گا دھنیا پودر 1.5 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ تمام مسالے ہم ایک پریشہ کوکر میں گوش کے ساتھ ڈال دیں گے پیاس ٹماٹر حلدی نمک 1 ٹی سپون اور یہ سب ڈال کے ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالوں گے میں سمجھیں آپ لگ بھگ یہ 1 فورت کپ آئل بھی ساتھ میں چلا جائے گا ان سب کو ڈال کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ پریشہ کوکر کر لوگی اور یہاں پہ ہمارا مولی جو میں نے کرش کہ کے رکھا ہے اور اس میں پالک بھی جائے گا پالک میرے پاس دو مٹھی یا آپ کہہ لیں ایک بنچ ہوگا تو ایک بنچ پالک اور یہ مولی جب ہمارا گوش آدھا ڈن ہو جائے آدھا پک جائے تو ہم یہ پالک اور مولی اس اسٹیج میں شامل کریں گے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اب اس اسٹیج میں شامل کر کے اس کو میں ملاؤں گی اور ملا کے دوبارہ پریشہ کوک کروں گی آپ پانچ سے چھے منٹ یا دس منٹ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے مزیدار بلکل لپٹا شپٹا ہوا بن جائے گا تو یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور پریشہ کوکر کو ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اسے ملا لیا اچھی طریقے سے اوپر نیچے کر لیا گوش ہمارا ہاوڈن ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو پریشہ کوک چلے جی دس منٹ کے بعد جو پریشہ کوکر کھولا تو ہمارا یہ گوش اور مولی اور پالک زبدہ بھون چکا ہے اور یہ دیکھیں کیا شکل آئی ہے ماشاء اللہ سے مزیدار آپ نے ایسی بنانا ہے گرم گرم چپاکی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈش آرٹ کر دیا ہے آپ نے آج ہی بنانا ہے اور مجھے کومنز باکس میں بتانی ہے کہ مولی پالک گوش کیسے بنے آپ کے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ریسی پی میں اللہ حافظ